السلام علیکم سب سے پہلے اس باکس کو دیکھیں گے اس باکس میں لکھی ہے یاد رکھنے کی بات یعنی کہ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ماہن ہے جس کے معنی ہے کفر کو مٹانے والا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تو محمد ہے اور دوسرا نام کیا ہے ایک نام کیا ہے ماہن بھی ہے جس کے معنی کیا ہے کفر کو مٹانے والا ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہاں سے چپٹر کر ریڈنگ کرنا سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں نبی بھیجے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں کے بھیجے نبی بھیجے ہیں جن میں سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اب قیامت تک اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اسی خصوصیت کی وجہ سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب خاتم النبیجین یعنی کہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے پھر ہم پڑھیں گے یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیجین اس کا ترجمہ ہے مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اب ہم پیج نمبر 34 سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 34 پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتب النبی شین لا نبی شبع دی یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے میں تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کو کسی خاص قوم یا علاقے اور کسی خاص زمانے کے لئے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری دنیا ہر قوم اور قیامت تک کے زمانے کے لئے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم سب کے لئے کافی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کیا تھے کسی خاص قوم یا علاقے اور کسی خاص زمانے کے لیے تھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف خاص وقت کے لیے خاص زمانے کے لیے خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا ہیں ہر قوم کے لیے ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اب نیکی تعلیم کافی ہے اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور دنیا میں اب کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آج میں نے آپ کو یہ چپٹر پڑھا دیا آج امید کرتی ہوں کہ آج آپ یہ چپٹر خود سے بھی پڑھیں گے اس کے اچھے طرح سے روڈنگ کریے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ